بسم اللہ الرحمن الرحیم نے جیت لیا اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسجد ملی کو ایک بہت بڑے مارچن سے ہرا دیا کیونکہ اس دفعہ دھوند نہیں تھی اور پریزائیڈنگ آفیسز نے بھی رستہ نہیں بھولا ناظرین ڈسکا کا الیکشن پورے پاکستان کی عوام کے اصحاب پر سوار تھا اور اصل میں یہ الیکشن صرف ڈسکا کا نہیں تھا بلکہ ملک کے کونے کونے میں یہ بحث جاری تھی کہ این اے پچھتر کا الیکشن اگر نون لیگ جیتی ہے تو اس کا مطلب ہے میاں محمد نواز شریف کا بیانیاں عوام نے کامیاب کیا ہے اور اس الیکشن کی کامیابی کا سہرہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی انتھک محنت اور این اے پچھتر کی گلی گلی میں جا کر نون لیگ کی امیدوار نوشین افتخار صاحبہ کی کیمپین ہے جس میں ہلکہ کی عوام نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بہت زیادہ پزیرائی بخشی اور جو حالات پچھلے الیکشن میں بنائے گئے تھے یہ فائرنگ کے واقعات اور ووٹرز میں خوف اس سے تو یہ لگتا تھا کہ حکومتی مشینری مسلم لیگ نون کی امیدوار کو جیتنے نہیں دے گی اور گومگو کی صورتحال تھی پھر یہ دیکھیں کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں تو مارجن 3500 سے 4000 تک بتایا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے بھی لیکن اس دفعہ جب الیکشن دوبارہ ہوا اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنی رٹ قائم کر کے بتایا اور الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا تو کوئی ناکش دوار واقعات اور انما نہیں ہوئے ہاں اکہ دکہ جھگڑے اکہ دکہ بحث و تقرار کے واقعات تو ہر الیکشن پر ہو ہی جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے الیکشن وارز اور بلدیاتی الیکشن میں بھی ایسے واقعات اور انما ہوتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا الیکشن تھا لیکن ایک چیز کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ عوام موجودہ حکومت سے نالہ ہیں اور مہنگائی کی چکی میں پستے پستے بہت تنگ آ چکے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عمران خان کی ٹیم اور مشیران اور وزیروں کی جو فوج زفر موج ہے وہ پاکستانی عوام کو کسی بھی قسم کا علیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے آئی روز بجلی کے داموں کا بڑھ جانا اشیاءِ ضروریہ کا مہنگا ہونا اور عوام الناس کا سانس لینا دوبھر ہو جانا یہ سب عوامل جو ہیں یہ حکومت کی ناکامی کا سبب بنے ہیں اور اس پر جلتی پر تیل کا کام دیا ہے جو حکومتی وزراء اور عمران خان کے ساتھی اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں اب یہ درون خانہ کی کہانی بھی بیان کر رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کشتی پر کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں تو عمران خان نے اگر یہی نالائق اور نااہل مشیروں اور وزیروں کی فوج کو روکا نہ کہ جب وہ میڈیا پر آتے ہیں تو ان کی گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل میں دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں عمران خان کی کامیابی یا ناکامی سے کوئی غرض ہے آپ جب بھی آئیں تو آپ کہیں معیشت درست سمت میں جا رہی ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا بڑھ جانا اس سے عوام کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے اور اس کا غصہ جو ہے وہ عوام اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی شکل میں نکالتے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کل جو دس اپریل کا الیکشن تھا وہ مسلم لین نون کی امیدوار نوشین افتخار صاحبہ نے بھاری مارجن سے جیتا اور حکومتی امیدوار جو ایک بہت زیادہ مالدار بھی ہیں وہ علاقے میں برادری کا سرور سوخ بھی رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے لوگوں نے برادریزم کو بھی ٹھکرایا ہے اور ایک طرح سے کہنے تو حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ اب حکومت کو سوچنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں وہ عوام کو کوئی رلیف دینے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں اس کے بعد میں 29 اپریل کو کراچی کا الیکشن بھی آ رہا ہے جہاں پر مسلم لین نون کے امیدوار مفتا اسماعیل الیکشن لن رہے ہیں اور حکومتی امیدوار اور پیپلز پارٹی کے کینڈیٹس سے ان کا مقابلہ ہے اگر تو مفتا اسماعیل وہ الیکشن بھی جیتے ہیں یا کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ملک سے باہر ہونے کے باوجود اور مسلم لین نون کو دیوار سے لگانے کے باوجود عوام میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کو طاقت بخش رہی ہیں اور اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اداروں کا میار اداروں کا وقار جو ہے وہ عوام کی نظروں میں آئے دن گرتا کیوں جا رہا ہے تو کسی لادلے اور پیارے کی خاطر اداروں کی توہین اداروں کے میار کا اور وقار کا گر جانا وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ادارے ہیں ملک ہے تو سیاست ہے کیونکہ کسی فرد واحد کے لیے کسی بھی ادارے کا آئین سے ادارے سے اور آئین سے عوام الناس کا اعتماد کا کھو جانا جو ہے وہ ملکی ترقی نہیں تنزلی کا سبب بنتا ہے عوام نے میاں محمد نواز شریف کے منصوبوں کو پسند کیا ہے اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو کامیاب کر کے اور یہ پی ڈی ایم کے لیے لمحہ فکریہ ہے بلخصوص محمد عاصف زرداری کے لیے بھی یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اب پی ڈی ایم کو بچانے میں حکومت کو گرانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اپنے کفلے مکتب کو بٹھا دیتے ہیں جبکہ تاریخ ایسا نہیں بتاتی تاریخ کہتی ہے کہ پی ڈی ایم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضاہمت کی ہے اور عوامی رائے کا احترام کیا ہے تو اس وقت پی ڈی ایم کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا ان کے فیصلوں سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو مضبوطی ملتی ہے ناظرین یہ آنے والا الیکشن بتائے گا اور یہ بھی پتا چلے گا کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ کس قدر میچور ہے اور کس قدر بالگن نظری کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ وہ آپس میں چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ملک میں بڑھتی مہنگائی کو بڑھنے دیتے ہیں یا پھر اس مہنگائی سے اور آئے روز کی لا قانونیت سے اس عوام کو چھٹکارہ دلاتے ہیں بہت سارے واقعات آئین سے ماورا ہو رہے ہیں عوام بھی خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں آئے روز بچوں سے زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں ڈکیتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کومنٹس کرنا مت بھولئے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رانا جمشید علی خان السلام علیکم رب راکھا